اسلام علیکم میں ہوں ڈاکٹر خالد حسین آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ سال دوہزار بیس میں دندم کی ریکارڈ پیداوار دینے والی ورائیٹی فخر بکھر ہے یہ اس ورائیٹی کی ساٹھ منفی اکڑ پیداوار سے زیادہ اوسط پیداوار ریکارڈ کی گئی ہے یہ ورائیٹی رسٹ کے خلاف بہترین قوت مدافیت کی حامل ہے کم خرچ کے ساتھ زیادہ پیداواری صلاحیت رکھتی ہے یہ ورائیٹی دوہزار سترہ کے دوران میری لیڈرشپ میں ایریڈزون ریسرچ انسٹیٹیوٹ کی ریسرچ ٹیم نے تیار کی تھی اور اسے پنجاب سیڈ کانسل سے جنرل کمرشل نیول پر کاشت کے لیے منظور کرایا تھا تو یہ مسلسل دو سال سے پیداوار کے نئے ریکارڈ قائم کر رہی ہے ایریڈزون ریسرچ انسٹیٹیوٹ بکھر فخر بکھر کی تیاری تک ہی محدود نہیں رہا اس ادارے نے دوہزار انیس کے دوران گندم کی نئی قسم سٹار بکھر پنجاب سیڈ کانسل سے منظور کروائی تھی جو اس سال ہم زمیداروں تک کمرشل نیول پر کاشت کے لیے دیں گے اب دوہزار بیس کے دوران گندم کی نئی قسم نشان بکھر پنجاب سیڈ کانسل کو منظوری کے لیے پیش کی جا رہی ہے اسی طرح منگ کی کے لیے بھی اس ادارے نے شاندار کام کیا دوہزار اٹھارہ کے دوران ازری دوہزار اٹھارہ متعارف کروائی جس نے اس سال شاندار ریکارڈ پیداوار دی اور اب دوہزار بیس کے دوران موم کی نئی ورائٹی ازری جمبو کے نام سے پیش کی جا رہی ہے اسی طرح اس ادارے نے چنے کی اتھال دوہزار چھے اور بکھر دوہزار گیارہ کے بعد اب منکیرہ چنہ سٹار کے نام سے ایک نئی ورائٹی جو ہے وہ سیڈ کانسل کو جو ہے تو مرشل لیول پر کاش کے لیے بیش کر رہی ہے تو میری پوری قوم سے جو ہے وہ اپیل ہے کہ وہ کسان بھائیوں کے ساتھ ساتھ جو گورنمنٹ آف پنجاب اور پاکستان کے جو ادارے ایگری کلچر میں شاندار کام کر رہے ہیں جیسے ازری بکھر ہے یو بری سرچ ہے اسی طرح ذرا توسی پلانٹ پروٹیکشن فیلڈ کے ادارے ہیں جو بہت شاندار کام کر رہے ہیں اور ہماری خوراک میں خود کفالت کے لیے دن رات کابشیں کر رہے ہیں ان کو بھرپور سپورٹ دیں چونکہ ہمارے ملک کی بڑھتی ہوئی آبادی کی خوراک کے ضرورت پوری کرنے کے لیے جہاں جدید ٹیکنالوجی کی ضرورت ہے وہاں جدید ورائیٹیز کی بھی ضرورت ہے تو اس لیے یہ جو ادارے ہیں ریسرچ کے ادارے ہیں وہ نئی ورائیٹیز جو ہے وہ بنانے کی دن رات کابشیں کر رہے ہیں ان کو بھرپور سپورٹ دیں ان کے ساتھ کڑے ہوں اور جو ہے اس کے ساتھ ہی تینکیو ویری مچ